ریال ٹائنز نیٹورک پرزینٹس اتر پردیش اردو اکادمی لکنو کے زیر احتمام یک روزہ سیمینار با انوان شاد عارفی کی انقلابی شاعری اور دور حاضر میں اس کی اہمیت کا انقاد رامپور کے سوحاک پیلیس میں عمل میں آیا ڈکٹر شریف احمد خریشی سابق صدر شعبہ اردو گورنمنٹ رضا کالج رامپور کی زیر سزارت منقضہ سیمینار میں مہمان خصوصی کے طور پر معروف محقق اتیق جلانی سالک اور مہمان زیوہ کار کی حیثیت سے ڈکٹر رضیہ پروین صدر شعبہ اردو گورنمنٹ گلز پی جی کالج رامپور نے شرکت کی جبکہ نظامت کے فرائز رضوان احمد صدیقی چیئرمن رحمانی فانڈیشن رامپور نے بہت نوخوبی انجام دی یہ شاہ دارفی کی انقلابی شاعری پر اتر پردیش اردو اکیڈمی کی جانب سے یہ سیمینار منقض کیا گیا تھا رامپور میں یہ کہ ان کی جو شاعری انقلابی ہے اور آج کے دور میں اس کی معنیویت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اردو کی ترویج و اشاعت اور اس کے فروغ کے لیے اکیڈمی وقتن فوقتن اتر پردیش کے مختلف عزلہ میں اس قسم کے سیمینار کا انقاط کرتی رہتی ہے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مہمان زیوہ خار ڈکٹر رضیہ پروین نے کہا کہ احمد علی خان ارف لڈن شاد آرتی کی ولادت پنجاب اسٹیٹ کے لوہاروں میں سن انیس سو سے انیس سو تین کے درمیان ہوئی تھی ان کے والد کا اسم گرامی محمد عارف اللہ خان اور والدہ کا نام خرشید بیگم تھا والدہ کے مطابق ان کی پیدائش انیس سو میں جبکہ والد کے مطابق انیس سو تین میں ہوئی تھی شاد آرتی انیس سو نو میں اپنے والد اور نانا کے ساتھ رامپور آ کر مقیم ہو گئے تھے اور انہوں نے یہیں تعلیم بھی حاصل کی تھی ان کا دادی حال افغانستان اور نانی حال رامپور میں تھا جب وہ پندھرہ سال کی عمر میں دسویں جماعت کے تعلیم لن تھے کہ اسی زمانے میں ان کے والد اس جہان فانی سے پوچھ کر گئے ڈاکٹر شریف احمد خریشی نے اپنے سادارتی خطاب میں کہا کہ شاد آرفی نے معاشی تنگی سے نجات پانے کے لیے مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں ملازمتیں بھی کی مگر انہیں کہیں سکون سے رہنے نہیں دیا گیا وہ ایک اقدانے کے لیے محتاج ہو گئے مگر انہوں نے احمد علی خان اور فلڈن کو شاد آرفی بنا کر ہی دم لیا سیمینار سے معروف شاعر منظر واحدی ڈاکٹر محمد اتھر مسعود خان سینٹرل ریسرک فیلو رامپور رضا لائبریری ڈاکٹر علف نازم معاون پروفیسر گورنمنٹ گلز پی جی کالیج رامپور ڈاکٹر تبصم صابر کیٹیلوگر عربی مختوتات رضا لائبریری ڈاکٹر زیبہ ناز لیکٹرائل شعبہ اردو گلاب سنگھ ہندو پی جی کالیج چاندپور ڈاکٹر غزالہ بی شعبہ فارسی جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی مظہر رامپوری اور ڈاکٹر گلنات صدیقی نے جامعہ انداز میں اپنے مختصر مقالعات پیش کی مجھے بہت زیادہ خوش ہوئی کیونکہ اس طرح کے جو شاعر ہوتے ہیں وہ عام شاعر سے بلکل ہٹ کر ہیں جس طرح کے ان کو بتایا گیا کہ کس طرح کے ان کی جو شاعری تھی عام عام لینگویچ سید میں بہت آسانی ساتھ ہر کوئی مندہ سمجھ بھی سکتا ہے اور سن بھی سکتا ہے اور انہوں نے جو تنس کیا ہے وہ بلکل عام روز و مرہ کی شاعری انہوں نے اتنا ہارڈ لحظ نہیں کہ اس میں بہت زیادہ پڑا لکھا بندہ ہونا ضروری ہے تک ان کی شاعری پہنچ گئی ہے اور جو آسانی ساتھ وہ بول سکتے تھے انہوں نے بولا ہے اور تنس کی صورت میں انہوں نے کہا ہے ایک اچھا پہل ہے اچھا اچھا قدم ہے اور میں چاہوں گا کہ اس طرح کے پرام بیچ بیچ انترال میں ہوتے رہے ہیں تاکہ ہماری اردو زمان زندہ رہے ہیں اور لوگ اس میں درچسپی بنی رہے ہیں جیسے کہ آج کل دیکھا جارہا کہ لوگ اس سے اٹکٹے جا رہے ہیں انگریزی کا محول آ رہا ہے انگریزی طرف لوگ زیادہ متاثر ہیں تو میں چاہوں گا کہ اس طرح کے پرام بیچ میں ریکلوری انٹرال ہوتا ہوتا رہے ہیں اور ایک ماحول بنایا جائے اردو بولنے کا سکھنے کا جاننے کا پڑھنے کا نہیں نہیں یہ ہندو صرف زمان ہے بھئی سبی زمان ہے ہندو مسلم سکھ سائے سبی زمان ہے سب پڑھیں سب بولیں سب سکھیں سب جانیں رامپور سے ریال ٹائمز نیٹورک کی خاص ریپورٹ پلیز لائٹ شیئر اور سبسکرائب ریال ٹائمز نیٹورک